ناظرین آدھا آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فکر و نظر فکر و نظر پر ہم آپ کی فکر بھی کرتے ہیں اور حالات پر نظر بھی رکھتے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ چند دنوں سے ایک نام ایک بیماری کا نام آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور وہ نام ہے اومیکرون اومیکرون دراصل کوویڈ نائنٹین کا تیسرا ویرینٹ ہے اومیکرون کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر ہے اب یہ نام اور اس طرح کے خطرناک نام کوویڈ نائنٹین، کورونا وائرس اور یہ اومیکرون یہ کہاں سے آتے ہیں خبر رسا ایجنسیو اور عالم ادارے صحب کا کہنا ہے کہ عوام میں افہام و تفہیم اور بیداری پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا نام دیا جاتا ہے دراصل یہ جو اومیکرون ہے یہ یونانی حروف تحجی کے پندھروے حرف سے لیا گیا لفظ ہے اور اس طرح کا نام صرف اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ عوام میں افہام و تفہیم اور بیداری پیدا ہو اور ان کے اندر سے جو خدشات شکوک و شدہات ہیں وہ ختم ہو وہ بٹ جائیں ناظرین اب آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بھارت میں اومیکرون تیزی سے بڑھا رہا ہے اور تیزی سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اگر ابھی سے اس پر قابو پا لیا جائے تو شاید حالات ابتر نہیں ہوں گے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بھارت میں بڑھ کر تئیس ہو گئی ہے سب سے پہلے کرناٹک کے دو افراد اومیکرون سے متاثر ہوئے وہ دونوں افراد جنوبی افریقہ سے بھارت لوٹے تھے اور اس کے بعد ایک گجرات میں کیس سامنے آیا اور ایک دوسرا کیس مہاراسترہ میں سامنے آیا اور اس کے بعد اچانک سے مہاراسترہ کے اندر سات افراد اومیکرون سے متاثر ہوئے اور ان سات میں سے چھ افراد ایک ہی خاندار ایک ہی پریوار سے تعلق رکھتے تھے ناظرین اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھارت میں کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 6822 ہو گئی ہے جبکہ اماد کی تعداد بڑھ کر 200 ہو گئی ہے ناظرین اب سوال یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد جو اومیکرون کا یہ نیا ویرینٹ یعنی کوویڈ نائنٹین کی نئی شکل جو اومیکرون سامنے آئی ہے اس سے کیسے بچا جائے اور اس کے کیا علامات ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ دراصل جس طرح کوویڈ نائنٹین میں گلے کا خوشک ہو جانا سانس لینے میں تکلیف ہونا خاصی ہونا اور طرح طرح کی پریشانیاں تھیں ٹھیک اسی طرح اومیکرون میں بھی ماہرین کا یہ کہنا ہے اور جنوبی افریقہ کے ماہرے طب نے پہلی بات اور پہلے مرحلے میں جو اس کے بارے میں تحقیق کیا اور اس کے بعد جو ریکورٹ پیش کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بھی پٹھوں میں درد گلے میں خوشکی تکلیف سانس لینے میں پریشانی اس طرح کی چیزیں جب ہوں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ شاید اومیکرون سے متاثر ہو رہے ہیں اور آپ فوراں احتیاطی تدابیر شروع کر دیجئے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے باہرے طب سے رجوع کیجئے ناظرین باہرے طب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اومیکرون جو سامنے آیا ہے وہ چالیس ورس یا اس سے کم عمر کے لوگوں میں زیادہ تر اومیکرون پاہ جا رہا ہے اب اس پر ایک سوال اور کیا گیا کہ کیا جس طرح کوویڈ نائنٹین میں احتیاطی تدابیر کی گئی اور اس پر قابو پانے کے لیے فوراں لوگ ڈاؤن لگایا گیا تو کیا بھارت میں پھر سے لوگ ڈاؤن لگے گا اس کے جواب میں نیتی آئیو کے ممبر وی کے روئی کا یہ کہنا ہے کہ نہیں اگر شروعاتی دنوں میں قابو پانے لیا گیا تو لوگ ڈاؤن نہیں لگے گا وہیں لب اگر وال جو بزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں انہوں نے لوگوں کو سختی گزات یہ ہدایت دی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں ماسک پہنیں سوشل ڈسٹنسی کا پالن کریں اس پر عمل کریں فاصلہ اختیار کریں اس طرح کی چیزیں کریں گے تو شاید آگے جو سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے اس سے ہم بچ سکیں گے ناظرین آپ اپنا بہت خیال رکھئے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے فکر و نظر ناظرین اگر آپ نے اب تک اپنا یوٹیوب چینل فکر و نظر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن دبانا ہرگز میں بولیے تاکہ آپ کو فوراں تمام تر اپ ڈیٹس ملتے رہیں شکریہ